پی آئیے کا ایک تیارہ پچاس مسافروں کو سعودی عرب چھوڑ آیا لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے پی آئیے کا تیارہ ان کو واپس ہی نہیں لے کر آیا اور پچاس مسافروں کو سعودی عرب جدہ ایرپورٹ چھوڑ آیا ناظرین مسافروں نے ٹکٹ بھی کروائی ہوئی تھی اور وہ ایرپورٹ پر بھی ٹائم پر آ گئے تھے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ پی آئیے کے تیارے میں جگہ ہی نہیں تھی ناظرین ٹکٹیں کاٹتے ہوئے ٹکٹیں دیتے ہوئے پی آئیے نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے تیارے میں جگہ نہیں ہوگی کل کو مسئلہ بھی آ سکتا ہے ناظرین ٹکٹیں بیچ دی گئی لیکن جب مسافر ایرپورٹ پر پہنچے سعودی عرب سے پاکستان آنے کے لیے تو ان کو معلوم ہوا کہ جدہ ایرپورٹ پر جو پی آئیے کا تیارہ موجود ہے جس تیارے کی ٹکٹس ان کے پاس ہیں اس تیارے میں ان کے لیے جگہ ہی موجود نہیں ہے ناظرین پچاس مسافروں کو تیارہ چھوڑ کر پاکستان واپس آ گیا لیکن پی آئیے نے اتنی بھی بہرہمی نہیں دکھائی پی آئیے کی جانب سے جدہ ایرپورٹ کے قریبی ہوتل میں پچاس مسافروں کے لیے انرینجمنٹس کی گئی نہ صرف انرینجمنٹس کی گئی بلکہ ان کی رہائش اور ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا گیا جتنی دیر تک پچاس مسافروں نے جدہ ایرپورٹ کے ساتھ ہوتل میں ٹائم سپنڈ کیا اتنی دیر تک پی آئیے ان مسافروں کے لیے ایک اور تیارے کی انرینجمنٹ کرتا رہا کہ ان کو پاکستان واپس لایا جا سکے ناظرین یہ وہی پی آئیے ہے جو ایک وقت میں دنیا کی بہترین ائرلائن ہوا کرتا تھا ناظرین یہ وہی پی آئیے ہے جس نے ایمیریٹس کو بنایا ایمیریٹس جس کو آج دنیا کی بہترین ائرلائن سمجھا جاتا ہے جب وہ بنائی گئی تھی تو پی آئیے نے اپنے دو تیارے ایمیریٹس کو ادھار دیے تھے کہ یہ لو یار ہمارے تیارے لے لو ہمارے پائلٹ لے لو ہمارے کریو میمبرز لے لو اور تم ایمیریٹس چلاو اور آج ایمیریٹس دنیا کی بہترین ائرلائن بن چکی ہے جبکہ پی آئیے کا یہ حال ہے کہ پچاس مسافروں کو جدہ ائرپورٹ پر چھوڑ کر آ گئی ہے آپ لوگ اس کی اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت فالو کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ